کیسے ہیں ویورز آپ لوگ آج نہ ہمارے گھر گیس نہیں ہے تو میں نے سوچا دیسی طریقے سے سالن بنا لیں آج میں دیسی طریقے سے سالن بنا رہی ہوں میں نے کیا کیے اپنے برامدے میں گھر کے اندر جو برامدے وہاں پہ لکریاں رکھ رہی ہیں یہ دیکھیں وہاں دور لکریاں رکھ رہی ہیں یہ اور ملویاں اور اس کی آنچوں بھی ہیں اس کے پاس ہیں یہ آج گھومنے نہیں گئے آج فریش ہیں آج انہوں نے گھر میں کھانا کھائے باہر جانے کو ان کا موڈ ہی نہیں ہے آج ان کی طبیعت آج بلکل صحیح ہے بلکل خراب نہیں ہے یہ دیکھیں میں سالن پکا رہی ہوں سب سے پہلے میں نے اس میں گھی ڈالے ہے گھی کے اندر پیازوں کو براؤن کیے ہیں اس کے بعد میں نے دال ڈالی ہے دال کے اندر گرم مسالہ نمک مرچ یہ ساری چیزیں ڈالی ہیں اور اس میں میں چمات چلا رہی ہے چمات چلا رہی ہوں اور اس کو کوک کر رہی ہوں نیچے سے دیکھیں لکریاں لگائی نہیں ہے نمک بھی ختم ہویا پڑا تھا گھر کے بلکل پاس نمک ہے گھر کے قریب ایک دکان ہے وہاں سے میں نے ابھی ابھی نمک منگایا ہے اور نمک جو ہے اس پیکٹ میں ڈال دی ہے یہ گھی کے پیکٹ ہے ساری چیزیں میں نے اس میں ڈال دی ہیں اور جیسے جیسے میں اس کو کوک کر رہی ہوں آپ اس کو دیکھتے جائیں برکیاں بہت تنگ کر رہی ہیں یہ بہت لادلی ہو گئی ہیں جو بھی کام کرو جیسے بھی کام کرو نہ آکے انٹرفیر کرتے ہیں اندر گھوس آتی ہیں اب دیکھیں ان کو کچھ بھی مل جائے کھانے کو یہ پی لیتی ہیں کھا لیتی ہیں اور جب میں سالن کو تھوڑا سا چھوڑ کر گئی تھی یہ سالن کی طرح لگتی ہے ہم سالن کھا لے گی سالن کھا کے یہ کیا کریں گی یہ تو کھانوں کے لیے ہوتا ہے برکیاں کے لیے یا جانوں کے لیے دھوڑا ہوتا ہے دیکھیں بیچے آگ جل رہی ہے ٹھیک جلالی ہے نا میں پہلے بار تقریبا آگ جلالی ہے پہلے میں کبھی اس طرح پکاتی نہیں ہوں جب گیس نہیں ہوتی تو پھر مجبوری ہو جاتی ہے ہم پھر اس کے علاوہ گیس والا سلنڈر یوز کرتے ہیں آج گیس والا سلنڈر بھی یوز نہیں کر سکے کیونکہ گیس ختم ہو گئی تھی تو اس کو بھروانے میں بھی تھوڑا ٹائم لگے گا آج میں آپ کو بہت زبردست بہت اچھی دیسی طریقے سے دال کپ کرنا سکھا رہی ہوں آپ لوگ بھی سیکھیں اور آپ لوگ انہیں مجھے سپورٹ کرنا ہے بتانا ہے کہ میں نے کیسے دال پکائی ہے اچھی پکائی ہے یا نہیں پکائی اگر میرے بس میں ہوتا تو میں آپ کو ٹیسٹ ضرور کرا رہی تھی تو ٹیسٹ تو نہیں کرا سکتی لیکن آپ وہ پچر میں ہی دیکھ کے ویڈیو میں ہی دیکھ کے اندازہ لگا لیں کہ یہ دال کیسے پک ہو رہی ہے یقیناً اچھی ہوگی جب یہ نیتے لگنے لگ جاتی ہیں تو پھر میں اس میں پانی کا چھینٹا بھی مار دوتی ہوں یہ دیکھیں تین مرگیاں وہاں ایک سائٹ پر گئی تھیری ہیں ایک یہاں پانی کے پاس تھیری یہ بہت سرارتی مرگی ہے یہ باقی اپنی سوکنوں سے ذرا ہٹکے ہیں اس کی سوکنیں اس سے دھرتی ہیں کیونکہ یہ جھگڑالو ہے بتمیز ہے چھوٹی چھوٹی بار پر غصہ کرتی ہے اور مرگے کو بھی اس نے کافی تنگ کر رکھا ہے دیکھیں ایک وہنڈ گئی تھیری ہے مرگوں یہاں ٹھہ رہے ہیں اور دو مرگیاں یہاں ٹھہ رہی ہیں آپس میں اتفاق تو ہے لیکن یہ جو وائٹ والی ہے یہ وائٹ والی کافی شرارتی قسمتی ہے یہ اپنے حضبن کو تنگ کرتی ہے اس کو پتہ نہیں ہے حضبن کو تنگ کرنے کا کتنا دھنا ہے کبھی اس کو درست سنائیں گے کبھی اس کو خطبے سنائیں گے مولویوں کے پاس لے جائیں گے اس کو سمجھائیں گے یہ بتائیں گے کہ اپنے حضبن کو تنگ نہیں کرتے یہ اگر سمجھ گئی تو ٹھیک ہے نہ سمجھیں تو اس کا نصیب یہ دیکھیں اب سالن میں کچھ کر رہی ہوں سالن کی آواز آپ کو آ رہی ہوگی کیسے مزے کا سالن کو کھو رہا ہے یہ میں آج بناوا سالن بناوں گے اس میں شوربہ نہیں کروں گی زیادہ کیونکہ ہمارے گھر میں لوگ شوربہ کو زیادہ قسم نہیں کرتے یہ دیکھیں ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ کونسی ڈال ہے موم کی ڈال ہے اور موم کی ڈال ہے اور ساتھ میں ماش کی ڈال ہے یہ دیکھیں ایک مرگی اندر چلی گئی تھی اندر سے انڈہ دیکھیں یہ انڈے بھی دے دیئے کسی دن میں آپ کو ان کے انڈے دکھاؤں گی بہت زبرتست قسم کے انڈے ہوتے ہیں ہم اوبال کے بھی کھاتے ہیں سورناشتے میں بھی کھاتے ہیں اور کبھی کبھی سالن میں کھو کرنے کی ضرورت پڑے تو سالن میں بھی کھا لیتے ہیں ان کے بغیر ہمارے گھر کی رونک نہیں ہے یہ ہمارے گھر کی رونک نہیں ہے آپ جانتے ہیں چھوڑے چھوڑے بچوں کے گھر میں رونک ہوتی ہے بچے بھی الحمدللہ ہیں ہمارے گھر چھوٹے چھوٹے ان کی اپنی رونک ہے یہ اگر باہر گھومنے چلی جائیں تو میں ان کے بغیر بور ہو جاتی ہوں کہا رہا میں آ جاؤوں کدھر ہو جلدی آ جاؤ مجھے پتہ جل جاتا ہے یا مجھے پکا رہی ہیں پھر اس کے مطابق ہی میں آ جاتی ہوں یہ دیکھیں اب میں سالن کی طرف سالن تھوڑا سا لگنے لگی ہے اس کو برمین چھینٹا مار گیا آج جو میں سالن پکا رہی ہونا سب نے تعریف کرنی ہے اور سب نے کہنا ہے کہ ایسا سالن ہم نے پہلے کبھی نہیں کھایا اور شادیوں میں بھی نہیں کھایا ہاں شادیوں میں دال پکی ہوتی ہے کبھی آپ نے دیکھا ہے شادیوں میں دال پکی ہے شادیوں میں تو گوشت ہی پکتا ہے اور سارے لوگ شوک سے جاتے ہیں شادیوں میں تاکہ ہم جائیں مٹن کھائیں بیپ کھائیں چکن کھائیں دال تو ہم دھر میں کھاتے رہتے ہیں لیکن آج جو میں دال پکا رہی ہوں اس دال کا ذائقہ شادیوں والے گوشت سے بزادہ ہوگا کیونکہ میں اسے دل سے پکا رہی ہوں اور مجھے پوری امید ہے کہ سارے لوگ تعریف کریں گے اور کہوں گے ایسی دال ہم نے کبھی نہیں کھائی اور ایسی دال آپ ہمیں ڈیلی کوپ کر کے دیا کریں کیا خیال ہے ایسی دال میں ان کو ڈیلی کوپ کر کے دیا کروں نہیں ہمیں دیا کروں یہ دیکھیں دال پکاتے ہوئے کچھ محنت ہو رہی ہے دال کو یسانی سے کھوڑی پک جاتی ہے اگر اچھی مسالے میں اس میں زیادہ مسالے بھی نہیں ڈالے لیکن ہاتھ ہاتھ کا ٹیسٹ ہوتا ہے میں کوشش کر رہی ہوں کہ میرے ہاتھ کا ٹیسٹ ہی اچھا بنے سارے مسالے شروع میں ڈال دیئے ہیں گرم مسالہ بھی نہیں ڈالا وہ اینڈ میں ڈالوں میں مرگوں کہہ رہے ہیں بیگم آ جاؤ کدھر ہو مرگوں کو بھوک لگی ہے ابھی ابھی آفس سے واپس آئے تو وہی جو جھگڑا لو مرگی ہے وہ مو بنا کے بیٹھ گئی ہے ایک طرف اس نے کھانا ہی نہیں دیا اپنے مرگوں کو دوسری آئی ہے دیکھو پھر وہ کہا رہے ہیں کہتے ہیں حلیمہ سادیہ کدھر ہو جلدی ہو اس کی ایک بیگم کا نام حلیمہ سادیہ ہے وہ آئے گی اس کو کھانا دے گی وہ ہی ایک فرمہ بردار ہے باقی ایک وائٹ والی دولا پر ہوا ہے باقی بنسبت ٹھیک ہے وائٹ والی سے اور ایک جو ہے وہ بہت ہی فرمہ بردار نیک سالے سنجھی ہوئی ہے صبح جب مرگا آفس جاتا ہے اس کے لئے کپڑے بریس کرتی ہے ناشتہ بناتی ہے اس کے لئے ناشتہ بناتی ہے اس کو سارے کام ایکوریٹ کر کے لئے پھر مرگا آفس جاتا ہے مرگا لیکن مرگا صرف کام لینے کی حد تک ہے اس سے مرگے کا بھی ہے کوئی اتنا خاص اچھا نہیں ہے اس کے پاس مرگے کا بھی ہے اس وائٹ والی کے ساتھ ہے یہ جو ٹھائریہ وائٹ والی مرگا اس سے بہت محبت کرتا ہے اور یہ ریڈ والی جو ہے یہ تو بس کھاتی ہی رہتی ہے کھاتی ہی رہتی ہے جب دیکھو اس کا تو پیٹ ہی نہیں برتا پیٹ ہوئی ہے یہ مرگا جتنی بھی چیزیں دے کے آتا ہے شاپنگ کر کے باہر ہوتلوں کے کھانے یہ زیادہ کھاتی ہے اس کو ہوتلوں کے کھانے پسند ہے اور اکثر زد کر کے بیٹھ جاتی ہے کھر کے کھانے ایک طرف بس دیتی ہے موں بنا کے بیٹھ جاتی ہے کہتے ہیں مجھے ہوتل کو لے جو ہوتل کے کھانے کھلا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کمٹ میں اپنے رائے کا اظہار کیجئے گا ہمارے والاک کو لائک کیجئے گا کمٹ کیجئے گا اور کمٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا مجھے بھی حوصلہ ملے تھا کہ میں آپ لوگوں کے لئے اس طرح کی اچھی اچھی فنی اور سیریس قسم کی ویڈیوز بناتی رہوں ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ سبسکرائب کرنا نہیں بھولئے گا